السلام علیکم یہ ایک سوال آئے کہ حابیل اور قابل کا قرآن میں کیا قصہ ہے اس کی ذرا سی وضاحت کر دیں بات یہ ہے کہ قرآن میں لفظ حابیل تو ہے ہی نہیں یہ تو ایک کہانی بنائے وہاں اور کیونکہ قرآن کو روایت ہے اس سے سمجھنے والے لوگ یعنی اللہ کے کلام کو غر اللہ کے کلام سے سمجھنے والے لوگ اس طرح کی ملاوٹ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طور پر ایک کہانی بنا دیا اور اس میں اس کو فٹ کر دیتے ہیں جہاں سے یہ واقعہ لیتے ہیں آئی 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 آئیți کو سمجھ لیتے ہیں یہ سور مائدہ آئیت نمبر ستائیس سے تیس تک دیکھ لیں اکتیس تک دیکھ لیں تو اسی میں ساری وضاحت ہے اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں گزارش یہ ہے کہ ترجمہ کو غور سے سنیں تاکہ روایتی ترجمہ سے پھر سوال نہ کریں انہیں آدم کے دو بیٹوں کا حال واقعی سناو جب دونوں نے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی اس نے دوسرے بھائی کو کہا میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا اس نے کہا اللہ صرف توبہ قبول کرتا ہے پرہزگاروں سے تو ایک تو اس روایتی ترجمہ سے یعنی نظر و نیاز کا قائل لوگ اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں نیاز تو آدم کے بیٹوں نے بھی کیا اس وقت سے نیاز چلا آ رہا ہے تو آج کیوں غلط ہو جائے یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی تو اگر واقعی آدم کے بیٹوں نے نیاز دیا تھا تو آج بھی یہ درود فاتحہ نیاز والا ہونا چاہیے اس لیاز سے بریلو ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ ایک کی نیاز قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی یہاں نام کسی کا نیاز نہ حابل نام ہے نہ قابل نام ہے یہ سارے کچھ یہ وہ غیر قرآنی آمزش ہے ایک کہانی کو فٹ کرنے کی کوشش ہے اس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں اور یہاں دو بھائی بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو آئیے اس کو پہلے ایک بار پورا کر دیتا ہے البتہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لئے بڑھائے گا میں پھر بھی اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں بے شک میں سارے جہاں کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی ایک اگر قتل کرنا بھی چاہے تو دوسرا قتل کے لئے ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں آگیا یہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تُو حاصل کرے ذمہ دار ہو جائے میرے گناہ کا اور اپنے گناہ کا پھر تُو جہنم والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے یعنی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے گناہ بھی تیرے سر چلا جائے جبکہ ہر انسان اپنے عمال کا خود جواب دے ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر شرکہ بدلہ دیا جائے گا تو میرے گناہ کا کوئی اور کسی اور گناہ کا وہ عبال کسی اور پر کیسے آئے گا یہ بھی ایک یہاں سے بھی ایک وہ نکالتے ہیں کہ دیکھئے جی ہم اپنا گناہ کسی کے سر تھوپ سکتے ہیں تو جب گناہ آپ تھوپ سکتے ہیں ثواب بھی تھوپ سکتے ہیں تو اس لئے اسالے ثواب تو کرتے ہیں لیکن اسالے عذاب نہیں کرتے ہیں جبکہ اسالے عذاب بھی یہاں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط کام کوئی کر رہا ہو اور اس کو کرنے دیں تو آپ کے تمام جو گناہ ہے وہ اس کے سر چلا جائے یہ بھی ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے آئی آئیے فَتَوَّتْ لَهُ نَفْسُ قَتْلَ آخِيَ فَقَتْ لَهُ فَاسْبَهَ مِنَ الْخَاسْرِينَ پھر اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اس نے اس کو قتل کر دیا تو نقصان اٹھا لے والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے بھیجا ایک کوئی زمین کریتا تاکہ وہ اسے دکھائی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے اس نے کہا ہائے افسوس مجھ سے اتنا ناحسکا کہ اس کوئی جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں پس وہ نادم پیشمان ہونے والوں میں سے ہو گیا اب اس روایتی تردی میں سے یہ بھی آ رہا ہے کہ دیکھئے مار تو دیا قتل کر دیا اس کے بعد پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا کہلے تو کوئے نے آ کر زمین کریتا کوئے آج بھی دنیا میں موجود ہے کوئے مرتا اگر کسی نے زمین کریتے وہ دیکھا ہو تو بتا دے انہیں ایک غیر منطقی بات غیر عقلی بات غیر شعوری بات کو فٹ کر دیا کہ جو مشاہدہ کرنے والے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں جو ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں وہ کہیں گے کہ کیا جھوٹی کہانی ہے یعنی اللہ کتنا بڑا جھوٹا ہے اسی بات کو لے کر یہ جو ملحد لوگ ہیں اور قرآن دشمن لوگ ہیں وہ اللہ کی دشمنی میں اتنا آگے نکل جاتے گئے کہتے ہیں کوئی اللہ کا وجود ہی نہیں ہے یا اللہ ایسی بے تکی بے سروپا باتیں کرے گا تو یقینی سے بات ہے کہ یہ مترجموں کی غلطی ہے مترجموں نے ایسی بے سروپا باتیں بنا دی ہیں جس کی وجہ سے آپ اللہ کو ہی انکار کر بیٹھتے ہیں ان اللہ کی بات کا مزاق اڑھانا شروع ہو جاتے ہیں آئیے دیکھیں کہ دراصل اس کی حقیقت کیا ہے وَتْلُوا عَلَيْهِمْ اور سمجھ کر پڑھو ان پر نبا خبر بنی آدمہ آدمیت کے بنیاد والوں کی بلحق سچائی کو تو یہاں دو آدم کے دو بیٹے تو ہے ہی نہیں بلکہ آدمیت کے بنیاد والوں کی خبر سچائی کو ان پر پڑھ کر بتاؤ یہ ہے اِذْقَرَّبَاد جب قریب آیا یہ نیاز کیسے بن گیا اِذْقَرَّبَا کا دونوں نے پیش کیا کر دیا اور قربانا کا نیاز بنا دیا تمام کہانی فٹ کرنے کے لئے کس طرح لفظوں سے دھوکہ دیتے ہیں کس طرح پھر کرتے ہیں یہ مترجم لوگ اس کو دیکھیں اِذْقَرَّبَا جب قریب ہوا قربانا ہمارے قریب ہم سے قریب ہوا فَتُقُبِّلَا پس سامنے آگیا یہ کہنے سب آدمیت کے بنیاد والے جب کوئی قرب حاصل کرنا چاہتا اللہ کا اور جو نہیں حاصل کرنا چاہتا یہ دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں تو جب ایک نے پیش کیا یعنی ایک قرب حاصل کرنا چاہا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہا تو پس سامنے آگیا مِنْ اَحَدْ اِمَا ان دونوں میں سے یعنی وہ جو صحیح عمل کرنے والے اور غلط عمل کرنے والے یہ دو شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے دو طرح کی لوگوں کی بات ہو رہی ہے وَلَمْ يُتَقَبَّلْ اور نہیں سامنے آیا مِنْ الْآخر اگلے سے یعنی ایک گروہ کا سامنے آگیا دوسرے گروہ کا سامنے نہیں آیا قَالَ الْاَقْتُ الْنَكَا تو کہا میں ضرور تُس سے جھگڑوں گا یہ قتل گئے اردو والا قتل نہیں کہ جان سمار دیا بلکہ یہ جھگڑنے کی بات ہو رہی ہے قَالَ کہا اِنَّمَا بے شک جو یتَقَبَّلُ اللَّهُ یہ تو تمہارے سامنے آگیا اللہ یعنی اللہ سے تمہارے سامنے جو کچھ آگیا ہے مِنْ الْمُتَقِمْ تو پابندی اختیار کرنے والے جو لوگ پابندی اختیار کرنے والے ہیں ان کے سامنے اللہ کی بات آ جاتی کہ کس طرح سے وہ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ کی بات ہے جن کے سامنے نہیں آتی تو وہ کیوں کہ اللہ کی پابندی اختیار کرنے والے نہیں ہوتے اس لئے وہ سامنے لاتے ہی نہیں ان باتوں کو اور ان پر آدمیت کی بنیادی خبر حق کو سمجھ کر پڑو جب قریب آیا ہمارے قریب پس ان دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے لایا اور دوسرے تمہارے سامنے نہیں لایا کہا میں ضرور تم سے جھگڑوں گا کہا بے شک جو پابندی اختیار کرنے والوں میں سے اللہ سے تمہارے سامنے یہ لایا ہے تو جو گرو پابندی اختیار کرنے والوں سے سامنے آگیا ہے اگر پھلاوگے تم علیہ میری طرف یدہ کا اپنی قوت لتک طولانی مجھ سے جھگڑنے کے لیے مانا بباست ان میں نہیں ہوں پھیلانے کو یدہ اپنی قوت علی کا تمہاری طرف لیاقت اللہ کا جھگڑنے کے لیے جھگڑنے کے لیے میں اپنی قوت کیوں ضائع کروں اگر کوئی اپنی قوت ضائع کر رہا جھگڑنے کے لیے تو اللہ کا ماننے والا اپنی قوت کو جھگڑوں میں ضائع نہیں کرتا ہے کیوں نہیں کرتا ہے کہ انہی خاف اللہ ہو بے شک میں خوف رکھتا ہوں اللہ کا رب العالمین جو ہر علم کے ربوبیت والا ہے تو جو گروہ اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ ہر علم کا ربوبیت اللہ کی طرف سے تو وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ فضل بحث میں فضل جھگڑ منی پڑتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے اس کی طرف وہ نہیں پھیلاتا ہے جھگڑنے کے لیے تو اگر تم میری طرف اپنی قوت مجھ سے جھگڑنے کے لیے پھلاوگے میں اپنی قوت تُس سے جھگڑنے کے لیے تیری طرف پھلانے کو نہیں ہوں بے شک میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں جو ہر علم کے ربوبیت والا ہے بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ اعتراف کر لو تبوہ یعنی تم بنا کر دے دو یا اعتراف کر لو کس بات کا بے اسمی میرے نقصان کا وے اسمی کا اور تمہارے نقصان کا فتکونا پس تم ہو جاؤ من اصحاب نار جلنے والے ساتھیوں میں سے جب یقینی سے بات دو گروہوں میں اس طرح ہے کہ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی بات ہوگی تو جو نہیں سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو اعتراف کر لینا چاہیے اپنے نقصان کا اور دوسرے کی بھی نقصان کا تو پھر وہ بے شک جلنے والے ساتھی ہو جائے وزالی کے جزاء الظالمین اور وہی نتیجہ ہے ظلم کرنے والوں کا بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تم میرے نقصان اور اپنے نقصان کا اعتراف کر لو پس تم جلنے والے ساتھیوں میں سے ہو گئے اور ظلم کرنے والوں کا نتیجہ وہی ہے فتوات پس خوشی سے چلا لہو اس کے لیے نفس ہو اس کی نفسیات اس کی نفسیات اس کے لیے خوشی سے چلی قتلہ آخی ہے کہ جھگڑے اپنے ہم مقصد سے فقط لہو پس وہ جھگڑا اس سے فاز بہا پس ہو گیا من الخاسن خسارے والوں میں سے تو یقینی سی بات ہے جو لوگ خوشی سے اپنی نفسیات کے لیے جھگڑ پڑتے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ کے حکامات کو سمجھو اور اس کے پابندی اختیار کر لیں اپنی خواہشات اپنی نفسیات کی طبع کر لیں اسی کو اللہ نے کہا کہ ازاو السلات کے لوگ صلات ضائع کر دیتے ہیں اور اتبو الشہبات اپنے خواہشات کی طبع کرتے ہیں تو جو خواہشات کی طبع پر چلتا ہے وہ دراصل اپنی نفسیات کی طرف خوشی سے آتا ہے اور وہ جھگڑنا چاہتا ہے اپنے ہم مقصدوں سے ہی اور کیوں جھگڑتا ہے کہ پھر وہ خود ہی خسارے والوں میں سے ہو جاتا ہے فباس اللہ پس اللہ سے اٹھا غرابا انہوں نے تو قواہ کر دیا جبکہ غرب سے زوال والا ایک زوال والا اٹھا یب حسو فی الارض وہ بحث کرتا تھا پستوں میں تو پس اللہ سے ایک زوال والا اٹھا وہ پستوں میں بحث کرتا تھا لیو ریوہو یہ دکھانے کے لئے کیسے وہ ورے کر دیا دور کر دیا سو و تاخیہ اپنے ہم مقصد کی برائی سو برائی کو کہا جاتا تو سو و تا برائی ہے لاش نہیں ہے قالا یا وائلتا تو کہا اے کاش میں آجز تو میں بھی خوب آجز ہوتا انعکونہ یہ کہ میں ہو جاتا مصرہ حاضر غراب مثال اس زوال والے کے اس خاص زوال والے کے وہ جو زوال بالے میں سے ایک بحث کر کے اٹھا ہے تو اس زوال والے کی طرح میں ہو جاتا فواریا پس میں ورے کر دیتا سو و تاخیہ اپنے ہم مقصد کی برائی کو فاز بہا من انعادمین پس وہ ندامت والوں میں سے ہو گیا میں ایک بار اس کا روان ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح سمجھ میں آ جائے اور پھر اس کو مختصرا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ حقیقت میں کیا ہے اور ان پر آدمیت کی بنیادی خبر حق کو سمجھ کر پڑھو جب قریب آیا ہمارے قریب پس ان دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے لائیا اور دوسرے تمہارے سامنے نہیں لائیا کہا میں ضرور تم سے جھگڑوں گا کہا بے شک جو پابندی اختیار کرنے والوں میں سے ہے اللہ سے تمہارے سامنے یہ لائیا ہے اگر تم میری طرف اپنے قوت مجھ سے جھگڑنے کے لئے پھیلاؤگے میں اپنے قوت اس سے جھگڑنے کے لئے تیری طرف پھیلانے کو نہیں ہوں بے شک میں اللہ کا خوب خوف رکھتا ہوں جو ہر علم کے ربوبیت والا ہے بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تم میرے نقصان اور اپنے نقصان کا اعتراف کر لو پس تم جلنے والے ساتھیوں میں سے ہو گئے اور ظلم کرنے والوں کا نتیجہ یہی ہے پس اپنے ہم مقصد سے جھگڑنے کو اس کی سوچ اس کے لئے خوشی سے پیچھے چلی پس وہ جھگڑا پس خسارے والوں میں سے ہو گیا پس ایک زوال والا اللہ سے اٹھا وہ اسے پستی میں دکھانے کے لئے بحث کرتا تھا کیسے وہ اپنے ہم مقصد کی برائی کو ورے کرے یعنی دور کرے کہہ کاش میں خوب آجز ہوتا یہ کہ میں اس خاص زوال والے کی مثال ہوتا پس اپنے ہم مقصد کی برائی کو دور کر دیتا پس وہ ندامت والوں میں سے ہو گیا تو یہاں کہیں بھی کسی آدم کے دو بیٹے کی بات نہیں ہو رہی نہ ایک آدم ہے پورے قرآن سے ایک آدم ہی نہیں اللہ جتنے انسان پہلے پہلے زمین سے ہو گئے ہیں نبتات کی طرح ان سب کو آدم کہتا ہے تو آدمیت میں سے یہ دو گروہوں کی بات ہو رہی کہ ایک نے اللہ کے قریب ہونا چاہا تو اس نے قریب ہونے کے لئے اپنے عمل سے اس کو سامنے لے آیا اللہ کے حکامات کے ذریعے اور دوسرا جو ہے وہ کیونکہ اپنے عمل سے سامنے نہیں لے آیا تو وہ اللہ کے حکامات کے قریب نہیں آیا تو وہ نہ ماننے والا گروہ نے کہا کہ میں ضرورت اس سے جھگڑوں گا اور جو ماننے والا گروہ تھا اس نے کہا کہ جو اللہ کی پابندی اختیار کر لیتا وہ تو اپنے عمل سے سامنے لے آتا وہ جھگڑتا نہیں ہے تو وہ اس نے یہ کہہ دیا کہ ہرگز میں اپنے قوت کو جھگڑنے کے لئے نہیں پھیلاؤں گا اور نہ میں تمہاری طرف اس جھگڑنے کے لئے پھیلاؤں گا یعنی نہ خود پھیلوں گا اور نہ گروہ کو پھیلنے دوں گا کیوں اس لئے کہ میں اللہ جو ہر علم کے ربوبیت والا اس سے خوف رکھتا ہوں اور ان لوگوں نے ارادہ یہ کر لیا کہ بے شک جو ہمارا نقصان اور تمہارا نقصان ہے وہ سب سامنے ظاہر آجے ایک نیسے بعد ہے جو اللہ کے ماننے والے حکامات پر عمل کرنے والے ان کے نقصانات کم ہوں گے اور جو نہیں ماننے والے وہ اس کا نقصان زیادہ ہوگا تو وہ ہی جننے والے ساتھی ہو جائیں گے اور یہی نتیجہ ہے ظالموں کا اس کے بعد پھر وہ لوگ اپنی نفسیات پر خوشی سے اس کے پیچھے چلے اور وہ جھگڑتے رہے اپنے ہی ہم مقصدوں سے اور جو جھگڑے وہ تو اس جھگڑے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خسارے والوں سے ہو گئے پھر انہی پستوں میں سے ایک زوال والا اٹھا اور وہ بحث کیا ان پستوں میں اور دکھایا کہ دیکھو کس طرح تم نے برائی کو برائی کو تمہیں دور کرنا اپنے ہم مقصد کی برائی کو دور کرنا ہے تو پھر جب جن لوگوں نے غور کیا کہ واقعی ہم آجز ہو گئے ہیں ہم غلط عمل کر بیٹھے ہیں تو انہوں کہا کہ کاش میں اسی غراب والے کی طرح ہو جاتا کہ میں بھی ورے کر دیتا اپنے ہم مقصد کی برائی کو پھر وہ ندامت والے میں سے ہو گئے یعنی ندامت اختیار کر لیا تو اب انہوں نے اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا ہے اور یہی سارا کچھ نچوڑ ہے اور یہی ہدایت ہے میرے خیال میں انتہائی واضح ہو گیا پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد بھی پوچھ سکتے ہیں یا کسی روایتی آدم کے بیٹوں کے کوئی بات نہیں ہے اور نہ کوئی 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 آیا جس نے زمین کوریدہ کیونکہ اگر کوئی ایسا کرتا تو آج کا کوئی بھی زمین کوریدہ اور آج بھی اس طرح کوئی دفن کرتا کوئی ایسا ہرگز نہیں ہے تو قرآن کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام کو اللہ کے ہی کلام سے سمجھنا ہوگا غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ سے باز رہنا ہوگا جب ہی آپ ہدایت چک پہت سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں اور اللہ کی ہدایت ہمیشہ سے قابل عمل رہی ہے رہی تھی اور رہے گی جب بھی سے باہر نکلیں گے اور نہ قابل عمل ہو جائے گا سلام علیکم